شاہیاں جو ہیں اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں سب کو پتا ہے ڈیلیوری کے قرآن ہو جاتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں لوگ پالٹی کاسمیٹک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں ایک دفعہ جب آ جاتے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ فیلیہ سے ہوں گے آپ لوگ کی محبتوں کا پسندیتی کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکلیا بہت سارے سوال آ رہے ہوتے ہیں لیکن آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میرے پاس دس پیشنٹ ہے دس میں سے میرے پاس آٹھ پیشنٹ جو ہیں اسی مسئلے کے لیے آتے ہیں چاہے وہ لڑکی ہوں چاہے لڑکی ہوں ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے اچھا اصلا پرابلم کیا آپ بھی سوچیں کہ ایسا کونسا مسئلہ ہے جس کے لیے سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو میں جس مسئلے کی بات کر رہی ہوں وہ ہے پیگمنٹیشن چھائیاں چھائیاں جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو شاید ایک بہت لینڈی ویڈیوز کے لیے چاہیے ہوگی جس میں سمجھایا جائے کہ چھائیاں ہوتی کیا ہیں چھائیاں کی ٹائٹس کیا ہوتی ہیں چھائیاں کن کو ہوتی ہیں چھائیوں کی وجوہات کیا ہیں اور چھائیوں کی ٹریٹمنٹس کیا ہیں لیکن ابھی زہر سی بات ہے میں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی اور مطلب آپ کو اتنا سسپنس نہیں کریئٹ کروں گی کہ چھائیوں کا علاج پتا چلتا ہے آج جو ایک چیز میں لے کے آئی ہوں وہ ایک دفعہ پہلے بھی میں ایک دفعہ شوہ میں بتائی اور لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا وہ تمام لوگ جو کہ کسی وجہ سے پروسیجر تک نہیں پہن سکتے ہیں جو جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا فورد نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو خاص طور پر بنائی گئی ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں پیگمنٹیشن کے بارے میں کلیر کرنا چاہوں گی اس لیے کہ جب ہم اس کو کسی بھی ریمیڈی کو کسی بھی نسکے کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں یہ ہو جائے گا گیارہ دن میں ایسا ہو جائے گا اتنے انچز کام کر لیجئے ویڈ کام کر لیجئے رنگ بورا کر لیجئے تو وہ تمام چیزیں آثنٹک ہوتی ہیں اور پروین ہوتی ہیں کہ اس سے ریزرف مل رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہی والی بات ہو رہی ہر کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی کچھ ریزرز ہیں جو کہ میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گی کہ پیگمنٹیشن چھائیاں جو ہیں اس کی دیفرنٹ وجوہات ہیں سب کو پتا ہے ڈیلیوری کے قرآن ہو جاتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں لوگ پالٹی کاسمیٹک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں سنیک فوجر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر ہرمونل چینجز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اور سب سے زیادہ جو آج کل کامن ہے تو وہ سو کالڈ وائٹننگ کرین جو آ رہی ہیں جو کی دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں کہ چند دنوں میں سات دن میں آٹ دن میں بارہ دن میں ایک دن میں گورا گورا کرنے والی اور واقعی گورا ہو جاتے ہیں لیکن اگر میں نام لینا شروع کروں تو وہ بھی ایک بہت لمبی رسٹ ہے اگر میں کچھ نام لوں گی تو کچھ آئیں گے اور کچھ رہجنگ جیسے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کے بے شمار نام ہیں جو کے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور دی کاؤنٹر آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یا کچھ سالانز میں یا کچھ شاپ کیپرز اس کو مکس کر کے دے رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پریمز کہ اس میں دو تین ایک دو چائنیز پریم ہوتی ہے کوئی اپنا کارٹیزون ہوتا ہے ایک پائپننگ کریم ہوتی ہے کچھ وائٹمینز ہوتا ہے اس کو ملا کے جو ہیں وہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو آپ لگائیں گے اور گورے ہو جائیں گے پر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر مرکری کا استعمال ہوتا ہے مرکری جو آپ کو انداز ہے کہ وہ باڈی کے اندر ہے کہیں پہ بھی ایڈروپ نہیں ہوتا ہے ڈیزولپ نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جب لائٹ پڑتی ہے تو ایک آپ کو لگتا ہے کہ چہرہ رنگ گورا ہو رہا ہے بٹ وہ جو کامیکلز ہوتے ہیں وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے جو آپ کو ملانین ہوتا ہے پکمنٹ ہوتا اس کو ڈی کلر کر دیتا ہے اور ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اسکن کے پورس کھل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سکن کے اوپر بہت زیادہ دانیں نکلنے لگتے ہیں کسی کے سکن کے اوپر بال آنے لگتے ہیں اور کسی کسی کے سکن بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں پگمنٹیشن کا جو ہے وہ آنے کے ساتھ سے دو دن کے اندر دو راتوں میں بھی آجاتی کہ آپ سوئے ہیں اور ایک سے دو دن کے اندر آپ کو سی لوگوں ہلکی ہلکی دھبے آئے ہیں پگمنٹیشن ہو ملازمہ ہو فریکٹرز ہو یہ تمام چیزیں ہلکی ہلکی دھبے ہیں آپ کی فیس پہ آنا شروع ہوتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دفعہ جب آجاتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہیں بہت ایڈوانس پریمز ہیں لیکن جب ہم کیامیکلز کی بات کرتے ہیں جب ہم کیامیکلز کے اوپر جاتے ہیں تو وہ وقتی آرام دیتا ہے اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹس کے اوپر لیزر کے اوپر جاتے ہیں یا پیلکس کے جاتے ہیں تو اس کا ریزر بہت اچھا ہے بٹ اس کو بھی بہت لمبے عرصے کے لئے استعمال کرنا پڑتا ہے جب میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی گی تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا تھا بٹ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا یا بہت سارے لوگوں کی پہنچ تک نہیں مطلب وہ ویڈیو نہیں پہنچی تھی تو ان کے لئے آج میں دوبارہ اس کو بہت آسان طریقے سے ان کی وہ تمام چیزیں لے کریں گے کہ وہی چیزیں جو ان کی ایکسس میں ہو تو وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم آج بنائیں گے اور یہ ہماری جو ہے کاربن پیل بنے گی لیکن یہ کس سکن کے پر فائدہ کرے گی اور کب مطلب کتنے دنوں میں ریزلٹ آنا شروع ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے ہم بناتے ہیں کہ آج ہم اپنی کاربن پیل جو ہے وہ کیسے بنائیں گے خب سے پہلے جو ہے اس کے لئے ہمیں جو چاہیے وہ گلیسٹرین چاہیے زیسترین میں لے ہوں تقریبا قلول میں کلے ہوجہillah میں ایک تصیب شروع ہوں وائٹامینkeep سیرم سپوھوبک وائٹامینца وائٹامین mark یہ آپ تقریباً لیں گے 1 ٹی سپون ساتھ ہی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں وائٹامین اے ریٹینال وائٹامین اے ریٹینال ڈیفرنٹ فارم میں مل جاتے ہیں سرمز مل جاتے ہیں کریمز ہی مل جاتے ہیں میں جو سرم فارم میں وائٹامین اے ریٹینال یوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون یہ تمام چیزیں تھوڑ سے تیز ہوتی ہیں وائٹامین اے پگمنٹیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اسکن کو پیل کرتا ہے اور اسکن کو صاف کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ایکٹیویٹڈ چارکول کا کیپسل ہے اور میں کھلا بس کمان نہیں کریں یہ کھانے والا کیپسل ہے میں اس کے اندر دال رہی ہوں اس لیے کہ آپ پیل فارم یوز نہیں کرتے ہیں اور چارکول صحیح نہیں ہوتا تو آپ کی سکن کو زیادہ کالا کر دے گا اس کا اپنے خاص خیالت میں اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہ ہے ہمارا آرگینک وائٹننگ کیپسل اس کے اندر جو ہے ڈیفرین وائٹمیز موجود ہے گیٹا تھائیون موجود ہے وائٹمین سی بھی ہے پائن بارک بھی ہے تمام چیزیں یہ ہمارا آرگینک وائٹننگ کیپسل ہے اس کو میں نے ٹیبلک ہے اس کو میں نے پریش کیا ہے تقریباً اس میں میں 3 ٹیبلس دار رہی ہیں 3 ٹیبلس میں پریش کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے مکس کی ہے کورانیو کی آرگینک وائٹننگ جو ہے ٹیبلک اس کو ہم نے مکس کر لیا دیکھیں اس طرح کا اپنی پیش بن جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو بنا کے رکھ لیجائے اس کو رکھیں گے آپ فریش کے اندر اور یہ تو اتنی کانچتی ہے کہ آپ کی تقریباً بہت ہے ایک اچھی نومل سکن کو کلیر کرنے کے لیے نوملی جو ہم نے پین بنائی ہے کاربن پین بنائی ہے یہ تقریباً 3 سے 5 دن کے اندر سکن کو آپ کی جو پیگمنٹیٹ سکن ہیں جو پیگمنٹیشن والی سکن ہے اس کو 3 سے 5 دن کلیر کر دیتی ہے لیکن اگر آپ نے فرمولا کریم بہت زیادہ استعمال کی ہے آپ کا سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے آپ کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں ہرموس کی تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو یا آپ کو تھوڑا زیادہ استعمال کرنا پڑے سب سے امپورٹر چیزیں جس نے فرمولا کریم زیادہ استعمال کی ہے اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا فرمولا کریم سے وہی نہیں کی چار کریز ملانی فرمولا کریم کا مطلب کوئی بھی اوور ڈی کاؤنٹر وائٹنی کریم اگر آپ نے استعمال کی ہے جس نے آپ کا رنگ ایک دم سے گھورا کر دیا ہے ان لوگوں کو یہ استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے اگر پیگمنٹیشن آپ کی صرف ہرموس کی وجہ سے بلڈ کی کمی کی وجہ سے پرگنسی کی وجہ سے دھوک کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے آئیے تین سے پانچ دن کے اندر انشاءاللہ شرطی آپ کی پیگمنٹیشن اگدم سے پیل ہو جاتی ہے سکن آپ کی کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے طریقہ کر دیتی ہے کہ آپ نے رات کو فیس واش کرنا ہے فیس واش کر کے آپ نے ڈرائی کر کے اس کو لے کے آپ نے پورے فیس پر اس طرح سے لگا دینا ہے اس کو لگا کے ہلکا ہلکا مساج کریں گے تاکہ تھوڑا سا ایبزوب ہو جائے جہاں جہاں پہ پیگمنٹیشن ہے اس کو زیادہ کریں گے اور بہت زیادہ رف ہاتھوں سے مساج نہیں کرنا اس لیکن پیگمنٹیشن والی سینسٹیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اپنے خاص خیار رکھتا ہے اس کو آپ لگا کے اس طرح چھوڑ دیں گے لیکن رات میں مارننگ میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد فوری طور پر اس لیکن جب آپ یہ استعمال کریں گے تو سکن تھوڑی ڈرائی ہوگی فوری طور پر یہ ہمارا غائلورانک مسٹ ہے یہ آپ نے اس کو مستقل جو ہے اس طرح سے آپ نے واش کرنے کا اس کو لگانا ہے یہ اس طرح سے تھوڑا سا لیکن جیل فارم میں ہوتا ہے اس کو لگا کے ایبس آف کر دینا ہے یہ خودی فوری طور پر سوک جائے گا جب یہ سوک جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے سن بلوک لگانا ہے سن سکرین بہت ضروری ہے جب بھی آپ یہ استعمال کریں گے صبح آپ فیس واش کریں گے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے ہائلورانک مسٹ جو ہے وہ لگایا ہے ہائلورانک مسٹ لگانے کے بعد جب وہ ڈرائے ہو جائے گا فوری طور پر ایبس آف ہوکے ڈرائے ہو جائے گا آپ نے فورم سن بلوک سن سکرین لگانا ہے پھر آپ نے کچن میں جانا ہے یا باہر جانا ہے اگر آپ جاپ پہ جا رہے ہیں انیسٹری جا رہے ہیں کچھ باہر نکل رہے ہیں یا کچھن میں جا رہے ہیں تو آپ نے سن سکرین لگا کے پھر اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے جیسے آپ موند ہوئیں گی جب دوبارہ آپ کا مون دھل رہا ہے کسی بھی وجہ سے آنے کے بعد کچھن سے نکلنے کے بعد آپ نے ہر واش کے بعد مسٹ لگاتے رہنا ہے دن میں تین سے چار بار اسکن کو ڈرائے نہیں چھوڑنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے وائٹامین ای وائٹامین ای ٹوائس اے دے آپ نے استعمال کرنا ہے لازمی اور ایوننگ پریم روز ہواتین کے لئے میں ہمیشہ کہتے ہیں ان کو لازمی کھانا ہے یہ تین دن آپ نے کرنا ہے تین دن اگر بہت زیادہ تو پانچ دن تین دن کے اندر آپ کی پیگمنٹیشن اترنا شروع ہو جاتی ہے پانچ دن اس کے بعد ہفتے میں صرف دو بار کریں گے ایک دن لگائیں گے دو دن چھوڑیں گے پھر ایک دن لگائیں گے اس طرح سے آپ کو لگائیں لیکن پھر میں ریپیٹ کروں اگر کسی نے فرمولا کریم یوز کی ہے اور ابھی ابھی چھوڑی ہے تو ان کو چار تین سے پانچ دن میں فائدہ نہیں ہوگا ان کو زیادہ استعمال کرنا پڑے گا اور اگر کسی کے سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہو گئی ہے یا اس کو سوٹ نہیں کر رہا تو پلیس ڈاکٹر سے اپنے جو بھی ڈرمٹالوجسٹ ہیں آپ کے آس پاس جو بھی جس کو دکھا رہے ہیں اسے کنسرٹ کیجئے اپنے سکن دکھائیے اس لیے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بہت زیادہ ہارش کامیکل یوز نہیں کیے ہیں تو یہ استعمال کیجئے اگر کسی وجہ سے آپ کی پیگمنٹیشن آ گئی ہے تو یہ فرمولا یوز کر کے آپ تین سے پانچ دن کے اندر اپنے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور ضرورت میں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور بلکل آپ نے میرا چینل سبسکرائب لازمی کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تینکیو